اللہ 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 بارک لہ محمد وعلى عادی محمد کم مارک علی ابراہیم وعلى عادی ابراہیم انکا حمد مجید تمام اہل اسلام کو رمضان مبارک کی خوشیاں مبارک ہو اور ہمارے روشنی ٹی بی کے تمام دوست اہباب اس کے نگے بان جو ذمہ داران ہیں ان سبت کو بھی اللہ تبارک وطعالا اپنے فضل سے رمضان کی خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تبارک وطعالا نے قرآن کریم کے اندر رمضان مبارک کا اعلان فرمایا جیسے قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ انزل فیه القرآن اللہ تبارک وطعالا فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو رمضان مبارک میں نازل فرمایا میرے عزیز دوستو اور بزرگو پیارے اسلامی بھائیو اگر ہم اور آپ اگر غور و فکر اگر کریں گے اللہ تبارک وطعالا نے ہم سب کے بیچ میں جو ماہ رمضان مبارک کو بھیجا اور نازل کیا یہ بھیجا کا لفظ جو ہے زندگی میں ہماری زندگی میں رمضان کتنی مرتبہ آیا اور چلا گیا مگر ہم پھر خوش خسمت ہیں کہ دوبارہ رمضان مبارک کا مہنا ہمیں ملا ہم غلیمت جان کر اگر اس ماہ رمضان کو خضو و خصو کے ساتھ اگر ہم اس میں عبادت کریں تو یہ ہم لوگوں کی بڑی خوش خسمتی ہوگی کہ اللہ کے اس پیغام پر اگر ہم عمل سلم کی حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں تو ہم ہمارے لئے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اللہ اتبار کو تعالیٰ اس ماہ رمضان میں تین آشرے کا اعلان فرمایا ہے جو سب سے پہلے آشرہ رحمت کا ہے دوسرا آشرہ مغفرت کا ہے تیسرا آشرہ جہنم سے آزادی کا ہے یہ پہلا آشرہ جو چل رہا ہے آج چوتہ روزہ ہے رمضان مبارک کا اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا لقب ارشاد فرمایا کہ پہلے آشرے کے دس دن جو رحمت کے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور اپنے بندوں سے پورا وعدہ فرماتا ہے خدا بندہ ہے کہ بھٹکا ہوا ہے اس کی رحمت سے دھور ہے بڑے افسوس ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان آیا اور تین روزے نکل چکے ہیں ارے چوتہ روزہ چل رہا ہے میرے عزیز دوست اور بزرگ اللہ تعالیٰ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ تعالیٰ صرف ان کے لئے نہیں ارشاد فرمایا کہ جو روزے سے رہتے ہیں ان کے لئے بھی ارشاد فرمایا جو معذور ہیں جو روزہ نہیں رہ سکتے مجبوری ہے ان کے لئے بھی رحمت ہے اور اگر اس رحمت برے عاشرے میں اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں روزہ رہ کر مدد کر سکتے ہیں بغیر روزے کے بھی مدد کر سکتے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو ضرور عطا کروں گا اپنی رحمت سے اور رحمت کے شروع ہے ریسے شروع ہے ریسے رحمت الہی کا لقب ہے اور میم جو ہے میم سے محبت الہی ہے اللہ تبار رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر محبت بھی فرماتا ہے کہ وہ انسان کوئی بھی ہو امیر ہو غریب ہو فقیر ہو لاچار ہو مجبور ہو اللہ اس سے محبت فرماتا ہے اور ہم بھی ایمان والے بندے ہم ان لوگوں سے بھی محبت کرے جو ہمارے دشمن ہیں یہ محبت کرنا اللہ تبار و تعالی نے ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے آئیے ایک روایت میں محبت کے اوپر بات چلی تو بات بات ہتا ہوا چلوں کہ کعبہ شہر کے اندر کفار و مشرقین کا بھی دور تھا آج بھی ہے اور خیامت تک رہی گا یہ مسئلہ مگر ان لوگوں کے بیچ میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت لیل علامین بنا کر بھیجا اور رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت کی بات چل رہی اور رحمت کا عاشرہ چل رہا ہے تو ایسے وقت میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے بچے کو لے کر زندگی بسر کر رہی ہے مگر خدا کی مسئلت دیکھئے خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے اپنے بندوں کو کہ میں کسی کو ایک جوڑا بھی دے کر اس کی زندگی بسر کرا سکتا ہوں پر ماحول ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا جب اپنی ماں کی طرف دیکھتا تو رو پڑتا کہ میری ماں کے اوپر ایسا پھٹا لباس ہے روتے رہتا تو ماں کہتی کہ بیٹے رونے کی وجہ کیا ہے پر اممہ کیا کروں کاش اگر میں محنت کرنے والا رہتا اور میں تمہیں کچھ نیا لباس لا کر دیتا امی جان اگر آپ مجھے عزازت دیں میں اپنے چاچا کے پاس جاؤں جو چاچا جو کھڑل پتی ہیں عرب پتی ہیں جبکہ ابھی ایمان میں داخل نہیں ہے ماں کی محبت دیکھی اپنے بیٹے کے نے ایمان نہیں لائی بیٹا بھی ایمان نہیں لائی محبت دیکھئے اللہ نے ایک غیر کے ذریعے ہم سے محبت کو حصل کرنے کا سبق عطا فرما رہا ہے کہ کہتا ہے کہ ماں اگر تجازت دے دی تو میں چاچا کے پاس جاؤں گا کچھ تیرے لئے اڑھونے لباس لے کر آؤں گا تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھا تیرے چاچا انہوں صحیح نہیں ہے عرب و پتی تو ہے مگر دینے دینے کا دل ان کے پاس نہیں ہے وہ کسی کو دے نہیں سکتے تجھے ماریں گے تھوٹکاریں گے پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ماں مجھے اجازت تو بس اس میں سے ایک چادر مجھے دے دی جی تاکہ میں اپنے ماں کے تن کو چھپا سکتا اتنا کائنا ہی تھا تو چاچا بھی کفار ہو مشرقی اس کو مارتا ہے مار مار کر لہو لوحان ہو جاتا ہے بھتی جب وہ مار کھا کر واپس آتا ہے تو راستے میں ایک شخص ملتا ہے اور کہتا ہے اے شخص کیوں رو رہا ہے اور تیرے جسم سے یہ کون کیوں رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کی چادر کے لئے گیا تھا میرے چاچا کے پاس تو میرے چاچا نے یہ حالت کر دی چادر بھی نہیں دی اور مجھے بہت مار ہے تو ہیں وہ سب کی سنتے ہیں اور تیری بھی سنیں گے تو کہتا ہے میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے پاس جو بھی جاتا ہے تو صرف اس کی فریات سنتے ہے جو ان پر ایمان لاتا ہے تو وہ شخص کہتا ہے ایسا نہیں ہے تو چلا جا اپنی ماں کی فریات لے کر ان کے پاس وہ ضرور تیری فریات کو سنیں گے تو وہ بچہ روتا ہوا سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے امی جان چاچا نے تو مجھے چادر نہیں دی بہت مارا ہے مگر آپ کی اگر اجازت ہو تو میں محمد کے پاس جاؤں گا اور آپ کی چادر لے کے آن گا تو ماں جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ سلم کا نام سنتی ہے تو کہتی ہے کہ بیٹا مجھا وہ محمد کے پاس جو بھی جاتا ہے وہ ان کا ہی ہو کر رہ جاتا کروں بڑے تخرار کے بعد ماں پھر اس بچے کو اجازت دیتی ہے پھر وہ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم ذکر الہی میں مجھول ہے کیا دیکھتا ہے کہ جس شخص کے پاس میں آیا ہوں وہ تو خدا کی عبادت میں مجھول ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں ان کو کس طرح سے اشارہ کروں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو صحابہ اکرام ہاں پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ چلا جا اپنی جو بھی مجبوری ہے کہ دے جا کر کہتا ہے کہ اے محمد میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ میری ماں کے بدن کے اوپر پھٹا پرانا لباس ہے ایک نئے لباس کے لئے نئے جوڑے کے لئے آیا ہوں تمہارے پاس بس اتنا حقائنا تھا میرے عزیز دوست بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے خاندہ مبارک پر جو چادر تھی وہ چادر اٹھا کر دے دیتے ہیں اس بچے کو اور کہتے ہیں کہ جائے اپنی ما کو دے دے وہ بچہ خوشی خوشی روتے ہوئے چلا جاتا ہے جا کر اپنی ما کو اڑا کر کہتا ہے کہ اے ما جس محمد کے پاس تو جانے سے رک رہی تھی وہی محمد نے ایک چادر دی ہے اور تجھے اڑانے کیلئے کہا ہے تو کے لئے نہیں کہا ہے تو اس نے بچے نے کہا اے ما میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اے محمد میری ما کے بدن پر پٹے پرانے کپڑے ہے اور ان کو اڑنے کے لئے کسی چیز کی کپڑی کی ضرورت ہے بس اتنا ہی کہنا تھا کہ محمد نے مجھ کو یہ چادر اپنے آنکھ گلے پہ سے اتاری اور مجھ کو دے دی دیکھئے ایمان لانا ہی شرط نہیں تھا وہاں پر ایمان والے کو دینا ہی شرط نہیں تھا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوال نہیں کیا بس اس بچے نے اتنا ہی کہا کہ میری ما کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے ہے ایک نئے جوڑے کی خواہش ہے بس اتنا سننا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھاندے پہ کی کمیلی اتار کر اس کو دے دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ بچہ جا کر اپنی ماں کے اوپر اپنے ماں کے کھاندے پر پرے لباس کے سار دھاب دیتا ہے تو اس کی ماں بھی کہے پڑتی ہے اے میرے بیٹے جس محمد نے یہ شال دی ہے میرے بدن دھاپ نے کے لئے چل اس ہی محمد کے پاس چلتے ہیں اللہ اکبر کیا کہنے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی ماں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آکر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دین کے اندر ہمیں داخل فرما دیجئے ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے یہ ہے محبت رسول یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت بریوی چیز کو ہم لوگوں اک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا اور ہم غلامان مصطفیٰ کا بھی یہی کام ہے کہ ہم ہارے سامنے جو کوئی بھی کسی بھی مذہب کا انسان آئے تو یہ نہ دیکھیں کہ یہ غیر ہے ہم اس کی مدد کیوں کریں یہ دیکھیں کہ ہم اگر اس کی بات کو سنیں اور اس کی مجبوری کو اگر دھور کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو شاید ہمارے اس راویے کو دیکھ کر وہ ایمان میں داخل ہونے کی کوشش کرے وہ ایمان والا بن جائے یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا اور ہمیں بھی تا خیامت تک محبت رسول ہی میں اپنی زندگی بسر کرنا ہے میرے عزیز دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے بیچ جو ماہ رمضان مبارک کے مہنے کو بھیجا ہے اس کی خدر کیجئے اس کے اندر جو فضائل ہے آئے دن آپ علماء اکرام سے کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعلان فرمایا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرد کیے گئے جس طرح سے پھچلی امتوں پر روزے فرد کیے گئے تھے یہ پھچلی امت کون ہیں آپ پر حال جانتے ہیں حدیث کے ذریعے کہ حضرت آدم علیہ سلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ سلام کی امت جو ہم گناہگار ہیں ہم خطاکاروں پر اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی اور کہا رمضان جیسا مبارک میں میں نے تم لوگوں کے پاس بھیج رہا ہوں اس کی خدر کرو اس کا اتمام کرو اس کے اندر تم ایک رکعت نفی نماز اگر پڑھوگے ایک رکعت نماز پڑھوگے تو اللہ تبارک تعالی ہمیں دو سو رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم دو رکعت ایک رکعت تو نماز نہیں پڑھتے مگر دو رکعت پڑھتے ہیں تو دو دو سے چاہے نفی نماز پڑھو چاہے فرض نماز جتی رکعت ہم پر فرض ہوئی ہے وہ ہر نماز کی پابند کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسی ہی ضائع مت کرو خوش خسمت ہی جانو کہ ہمارے بیش میں اس سال آیا ہے تو ہم اس کی خدر کریں میں چاہتا ہوں کہ اس سال تو آیا ہے مگر ہم خوش خسمت ہیں کیا بھی ایک سیکنڈ کے اندر ہم زندہ رہے سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو تمام اہل بیت اسلام کو صحت اور تندورستی عطا فرمائے اور نماز اور روزوں کا پابند بنائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام فرماتے ہیں کہ ایک روزہ ایک ایمان والے کے لئے وہ جان بھی نہیں سکتا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی کتنی فضلت ہے ایک روزے کی اور جان پوچھ کر چھوڑنے والے کے لئے تو بہت بڑا عذاب ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہن جان پوچھ کر روزہ مٹ چھوڑو یہ غریمت جان کہ اللہ اگر ہمیں تھوڑی سی تکلیف دی تو اس کو برداشت کرو اور روزے کو مکمل کرو اور اسی روزے کی حالت میں خوران کریم کا اعتمام کرو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مومن اپنی زبان اقدس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ اس کے نام آمال میں ایک سو نووت نیکی لکھ دیتا ہے کتنا بڑا سواب ہے صرف ایک مرتبہ بسم اللہ رحم الرحمن پڑھنے پر وہ غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں رمضان میں تو دودھ نہ سواب ہے یہ ماہ رمضان مبارک کا پہلا آشرہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ میرے بندوں میں تو رحمت دینے کیلئے آیا ہوں لوٹو اس نعمت کو اس سے حاصل کرو کہ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم کئے سال سے عبادت کر رہے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں دوستو ہم اپنے اندر جھاکڑ دیکھے کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں شاید ہم عبادت تو کر رہے ہیں اللہ کو پسند نہ ہو چاہینا کہیں نہ ہمارے سے غلطی ہو رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ہم کسی کو تکلیف دے کر روزہ رکھ رہے ہیں کیا کسی کو تکلیف دے کر نماز پڑھ رہے ہیں تو شاید اللہ کو بھی عدا ہماری پسند آنا چاہیے پھر ہماری نمازیں خبول ہو رہی نہیں ہو رہی ہم کسی کو تکلیف دے کر روزہ رہے رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں زکاة دے چلتا ہے تو اس کے ایک قدم پر ایک ایک نکی لکھ دی جاتی ہے اب غور کیجئے آپ ابھی تو نماز پڑھے ہی نہیں پڑھنے کے ارادے کیلئے جا رہے ہیں اور اس بیچ میں اگر بیچ راستے میں اگر کوئی فتر ہو آپ نے ہٹا دی ہے اس کا سواب الگ کوئی کاتی ہے چوبنے والی لقصان دینے والی چیز پڑھی آلی ہے آپ نے اس کو ہٹا دی اس کا سواب الگ ہے پھر مسجد پہنچے نماز جماعت کے سنگت نماز اللہ نے ہدایت دی تو جماعت کے سنگت پڑھئے نماز کے بعد اپنی نماز کو دورائیے نماز کا اتمام کیجئے پھر نماز پڑھنے کے بعد جو بھی تذبیح ہے ان تذبیحات کو پورا کیجئے اگر نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے گلگل گلگل یہ نماز کے بعد سزدے میں جا کہ اللہ سے اپنی استغفار کیلئے دعا کیجئے تو اس کو راضی کیجئے اے کریم تو مجھ کو معاف فرماتے تو اس سے بھی راضی ہو جا ایسی دعائیں کرو میرے عزیز دوست و بزرگو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچ کر عبادت کریں کہ صرف میں ہی عبادت گزار بندہ بن جاؤ اور باخی سو بھی عبادت گزار نہ بنے بھائی جو لوگ عبادت سے دھور ہیں مزید سے دھور ہے اللہ کے ذکر سے دھور ہے تو ان کے لئے بھی پہلے دعا کرو کہ اللہ ان کو صحید دے ان کو تندرستی دے اور یہ ماہیں رمضان کے مہینے جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں اللہ ہر مسلمان کو صحید اور آفیت کے ساتھ پورے مہا کے روزے رکھنے کی توفیق حطا فرمائے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنی دعاوں میں زادہ تر غریبوں کو یاد کرو جو مسکین لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرو جو بیمار پڑے ہوئے ان کو یاد کرو سہت مند ہو جائیں اور جو لوگ مہا کے چند دن بچے ہوئے اس میں روزہ رہ کر تجھے یاد کرنے والے بندے بن جائیں مہا پر بھی عبادت کا مقام ہے جیل کے اندر بھی مگر وہا کی عبادت اور ماباپ کے سانگت عبادت کرنا اور ماباپ کو دیکھتے ہے عبادت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ برماتے ہیں آتے ہیں اللہ تبارک تعالی اس کو ایک حج کا ثواب آتا فرمات اتنا بڑا ثواب ہے ماں کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا تو ہم آئے دن کسی امیر کو دیکھتے ہو مسکر آتے ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے کسی بڑے عالم کو دیکھ لیے کسی پیر صاحب کو دیکھ لیے تو ان کے سامنے عدو عدب سے ٹھڑ جاتے ہیں یہ تو ثواب ہے مسافہ کرتے ہیں ثواب ہے مگر اس سے پہلے ہم اپنے ماں باپ کو نہیں جانتے ماں باپ کے سامنے اسی طرح سے عدو عدب کے سنگت بڑھ جائے ان سے محبت سے بات کرے اونچی آواز سے بات نہ کرے اگر ہم ماں باپ کو تکلیف دے کر اگر ہم عبادت میں مجھول ہے تو میرے دوستو خدا بھی راضی نہیں ہوتا اس چیز سے خدا کو راضی کرنے والا عمال کرے خدا کو راضی کرنے والی عبادت میں ہم مجھول ہو جائیں یہی پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور یہی عمل کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی دعا کریں تو یہ دعا کریں اے لا بغیر حساب وہ کتاب کے ہم سکھ جنت میں داخل فرماؤ بغیر حساب کتاب کے سنگر میرے دوستو اللہ تبار وطالہ اگر ہمیں حساب لینے کیلئے اگر ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گا تو ہم حساب نہیں دے سکتے کیوں کہ ہم دنیا کے حساب کتاب میں چھہرہ پیری کر رہے ہیں تو وہاں کا حساب ہر چیز کا حساب لیا جائیں گا آپ بزو میں پانی کتہ خرچی کر رہے ہیں کتہ کھا رہے ہیں ہم بریانی کھا رہے ہیں دوسرے کو دال چامال بھی نہیں کھلا سک رہے ہیں ہم جو کھا رہے ہیں وہ ہی اس کو کھلائیے کھلانی کی نیت کیجئے پڑوسی کا خیال کیجئے ایک دوسرے یتیموں کا خیال کیجئے اس مہا کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر چپل والے کو بھی چپل پنا دے تو اللہ اس کو اپنی نیمت سے نماز تاہیے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے فرض نماز کے ساتھ میری پیاری اسلامی ماں بہنے اور بھائی اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم تو سہر پورتے ہیں مگر اس سے پہلے ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر تحجب کی بھی نماز کا اتمام کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحجب کی نماز ایسا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے ہے کوئی میرا بندہ جو میں اس کی مجبوری کو دھور مر اتنا یقین جانیے اتنا گمان جانیے کہ اللہ رب لجت ہمیں توفیق دے کہ ہم تحجب کی نماز کے پابند بن جائے اور اس وقت بھی دعا خبول ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت بھی سمندر کے مچھلیاں ان گناہ گاروں کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفسرین کا خول ہے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دے تو اس وقت چھوٹی سی قرآن کریم کی آیت ہے جسے ہم سور کوسر کہتے ہیں سور کوسر اگر ہمیں پڑھنے آتا ہے تو اس وقت افطار سے پندرہ منٹ پہلے پانچ چھ منٹ لگیں گے سور کوسر کی تلاوت کیجئے اور یہ عمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اڑھا کر دعا کیجئے میرے مالک میں نے جو کچھ بھی قرآن کریم اور درود پاک کو پڑھا ہے تیرے فضل کرم سے تو اس کو خبول فرماؤ ان سب کی نعمتوں سے قرآن کریم کی نعمت بھی اور اپنے غیروں کے لئے بھی دعا کرے اور پورے عالم اسلام کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا بول 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 ہو جائے اور غیروں کو ایمان میں داخل فرمانے کے لئے بھی دعا کیجئے آج ہم کسی کے لئے دعا نہیں کرتے صرف اپنے آپ کے لئے دعا کر لیتے ہیں تو یہ پریشانی ہمارے اوپر آتے رہتی ہے میرے عزیز دوست تو بسرگو پہلے دوسروں کے دعا مانگیے پھر بعد اس دعا میں اپنا حصہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے تو اللہ تبار تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو تمام جتنے بھی دن بچے ہیں اس میں قرآن شریف سننا اور سنانا ہمیں نصیب فرمائے اے اللہ جن کو قرآن کریم نہیں پڑھنے آتا ان کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق فرمائے قرآن کریم نہیں پڑھنے آتا سو لوگوں سے بجارش ہے کہ سام میں بیٹھ کر قرآن کر ان کو اپنا دوست بنا ہمیں اپنا ان کا ساتھی بنا اے اللہ تیرے نیک محبوب بندوں کا عمل ہمیں داخل فرمائے نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر ہم سب عمل کرنے کی توفیق فرمائے اے اللہ ماہ رمضان مبارک جتنے دن بچے ہیں اپنے ماں کی باپ خدمت اور چھوٹے بڑوں کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق تا فرما اے اللہ رونا نہیں بیاتا ہے تو اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اسی طرح سے مولا تو ہمارے تمام اہل ایمان کی مدد فرما اے اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان کو بول بول فرما اے اللہ حق پر عمل کرنے کی مجھ کو توفیق دے اور تمام اہل اسلام کو توفیق دے بار بار دوری شریف بار بار خران شریف بننے کی توفیق اتا فرما نماز اور روزوں کا بابن بنا الہ العالمین تیرے فضل وکرم سے ہماری دعا کو حضور نبی کریم روف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ فرما وصلا اللہ تعالی وعلى آلہ وآلہ وآلہ بیت وآلہ وآلہ برحمت رحیم الحمد اللہ رب العالم تو ناظرین مولانا کے جو خیمتی باتیں بہت اچھی تھے مولانا صاحب کے خیمتی باتیں اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ کے مشکور ہیں ناظرین اور بھی پروگرامز کے لئے آپ دیکھتے رہے روشنی ٹیو بسم اللہ الرحمن 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 روشنی 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن روشنی بینا بلا روشنی 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 موسیقی